ہلو ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ڈو فالکن کمپیوٹر کیڈمی میں ہوں کیول وی جے اور میں آج آپ کو ایم ایس ورڈ میں پڑھانے جا رہا ہوں سی وی بنانے کے بارے میں اور یا ریزیوم بنانے کے بارے میں سی وی کی احمد کے بارے میں تو آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے یقیناً کہ آپ کسی نہ کسی طرقے سے اپنی جاب کے لیے جب بھی آپ کہیں پر اپلائی کرتے ہیں تو سی وی کی ضرورت لازمن بڑھتی ہے تو آج ہم بنائیں گے کہ ایک سمپل سی سادہ سی سی وی کم وقت میں کس طرح سے ہم ڈیزائن کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے آج ہم یہی سی وی ڈیزائن کرنے والے ہیں پکچر کے ساتھ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گا کہ اگر آج کی ویڈیو سے کچھ آپ سیکھ پائیں کچھ لرن کر پائیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت پھولئے گا کیونکہ آپ کا ایک لائک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتا ہے تو شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر تو یہ میں نے پرنٹ پیو یہاں بھی اوپن کیا ہوا تھا اور اس کے بعد میں اسکیپ کا یوز کروں گا تو نرمل موڈ میں آ جاؤں گا آج ہم یہی سی وی ڈیزائن کرنے والے ہیں آپ نے فائل پہ آنا ہے فائل پہ کلک کرنے کے بعد ہم نیو پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد بلانک ڈاکومنٹ پہ کلک کرنا ہے آپ کی بورڈ سے کنٹرول اینڈ پریس کر کے بھی نیو فائل کر سکتے ہیں نیو فائل بنانے کے بعد آپ نے فائل کو فوراں سے سیو کرنا ہے تاکہ جو بھی ہم کام کریں ساتھ میں وہ سیو ہوتا جائے میں براوز پہ کلک کرتا ہوں یہاں میں نے ٹائپ کر لیا سی وی فور جوب ہم کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم سیو پہ کلک کرتے ہیں تو فائل آپ کی دیکھیں اوپر ٹائٹل بار پہ اس کا نام آ چکا ہے سی وی فور جوب اب اس کے بعد ہم نے یہاں پہ سب سے پہلے اس کا پیج سیٹ اپ کرنا ہے آپ نے لی آؤٹ پہ آنا ہے لی آؤٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے ہم نے آفٹر سپیسنگ زیرو کر دینی ہے اور اس کے بعد سائز آپ نے یہاں پہ درج کرنا ہے اے فور سائز اور پھر اس کے بعد اورینٹیشن آپ نے ضرورت کے مطابق سیلیکٹ کرنی ہے جیسے سی وی ہمیشہ پورٹریٹ پہ بنتی ہے تو ہم یہاں پہ پورٹریٹ سیلیکٹ کریں گے اور مارجن ہم یہاں پہ سیلیکٹ کریں گے نارمل تاکہ چاروں طرف سے سپیس ایک جیسی آئے اس کے بعد آپ نے جس شخص کی آپ سی بھی بنانا چاہا رہے ہیں آپ نے اس کا نام رائٹ کرنا ہے جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھا علی رزا آپ اس کے بعد آپ نے ڈبل انٹر یہاں پرس کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ ٹائپ کریں گے اپنے اپنے اپڈیکٹیو لکھنا ہے پھر اس کے بعد انٹر پرس کریں گے جو بھی آپ کا اپڈیکٹیو ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ رائٹ کر لینا ہے جس طرح میں یہاں پہ رائٹ کر رہا ہوں اور اس طرح سے آپ نے اس کو رائٹ کر لینا ہے اگر کوئی مسٹیک ہو جائے تو آپ اس کے پہ رائٹ لکھ کر کے بھی اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اب میں نے یہ پہلے سے بھی کمپوز کیا ہوا ہے تو میں اس کو یہاں پہ کاپی اور پیسٹ بھی کر سکتا ہوں اگر آپ رائٹ کرنا چاہے ہیں تو رائٹ بھی یہاں پہ کر لیتے ہیں جیسے میں نے are good and hard working اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ member of your faculty my personal detail are as under تو جہاں جہاں رائٹ کلک کی لائن آ رہی ہے وہاں پہ رائٹ کلک کر کے آپ اس کو سپیلنگ کو درست کر سکتے ہیں پھر ہم انٹر پریس کریں گے ایک اور انٹر پریس کریں گے اور آپ نے یہاں پہ رائٹ کرنا ہے father's name اور اس کے بعد یہاں پاسٹو فی دیں گے پھر اس کے بعد آپ نے father name رائٹ کرنا ہے ہم تین مرتبہ آپ نے یہاں پہ tab کا use کرنا ہے ایک دو اور تین پھر اس کے بعد shift and colon ہم type کریں گے پھر تین مرتبہ آپ نے یہاں پہ tap کا use کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ type کرتے ہیں عجاز Ahmed پھر اس کے بعد یہاں پہ ہم type کریں phone number اور اس کے بعد پھر tab کا use shift colon اور tab کا use کریں گے پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پہ پلس نائن ٹو اینڈ تھری ہنڈرڈ ون ٹو تھری فور فائی سکس سیون یہ ہم رائٹ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد ڈیٹ او برث ہم یہاں پہ ٹائپ کرتے ہیں ٹائپ کستعمال کرنا ہے شفٹ کولن پھر اس کے بعد ٹائپ کستعمال کرتے جائیں اور یہاں پہ ہم ڈیٹ او برث ٹائپ کرتے ہیں زیرو سکس نائنٹی نائنٹی ایٹ کر لیتے ہیں اس کے پھر آپ نے یہاں پہ ڈومی سیل یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے ڈومی سیل آپ کا جس سٹی کا بنا ہوا ہے تو آپ نے وہ رائٹ کرنا ہے جیسے میں نے یہاں پہ لکھی آ رہمیر خان اور اس کے بعد پنجاب کر لیتے ہیں پھر آپ نے انٹر پریس کرنا ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ رائٹ کریں گے نیشنیلیٹی 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 تو نیشنیلیٹی ہے پاکستانی اور یہاں پہ ہم نے انٹر کر لینا پھرسکت یہاں پہ ٹائپ کرتے ہیں ریلیجن کہ علی رضا ہے تو ریلیجن اسلام شیفٹ کالن تب کا استعمال کریں اور یہاں پہ تمٹ ٹائپ کریں پھرسکت آپ میرے یہاں پہ رائٹ کرنے ایڈریس ٹائپ کا استعمال کریں شیفٹ کالن پھر ٹائپ کا استعمال کرنے یہاں پہ جو بھی آپ کا ایڈریس ہے وہ refere size ٹائپ کرنے اور ایک اور انٹرپس کریں پھر آپ نے اپنی ایک ایک ایڈمیقiuالیفکیشن آپ نے ٹائپ کرنی ہے کہ آپ کے ایک ایڈمیق کالیفکیشن کیا ہے آپ نے کہاں تک تعلیم حاصل کی وہ سب کچھ آپ نے یہاں پہ لڈیا کرنا ہے پھر یہاں پہ چاہے ہیں تو شیفٹ و کرنیل کا یوز بھی اب یہاں پہ کر سکتے ہیں اور انٹرپس کریں گے اور یہاں پہ اب آپ نے تیبل قری нужہ ہے موسیم شرط کیا ہے ایمفل کیا ہوا ہے تو اب میٹرک سے لے کر لاسٹ ڈگری تک آپ نے اتنی روز کو انزرٹ کر لینا ہے تو مجھے یہاں پہ 4x4 کا یہاں پہ ایک ٹیبل چاہیے تو اس کے لئے ہم انزرٹ پہ آئیں گے ٹیبل پہ آتے ہیں انزرٹ ٹیبل پہ ہم کلک کرتے ہیں اور 4x4 کا ہم یہاں پہ ٹیبل کریٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے میں یہاں پہ رائٹ کر رہا ہوں ڈگری اور پھر اس کے بعد یہاں پہ ہم ٹائپ کرتے ہیں یہاں پہ years پھر ٹائپ کرتے ہیں یہاں پہ marks اس کے بعد ڈگری فرض کیجئے میں نے یہاں پہ کر لی بی اے اور اس کے بعد آئیو بی میں یہاں پہ کر لیتا ہوں یہ ٹائپ کر لیتے ہیں 2013 اور marks ہم کر لیتے ہیں 585-86 اور اس کے بعد یہاں پہ slash total marks mark price میں آ رہے ہیں 800 پھر کوئی tab کا آپ استعمال کریں پھر اس کے بعد یہاں پہ ٹائپ کرتے ہیں ICS اور اس کے بعد یہاں پہ ہم ٹائپ کر لیتے ہیں بی آئی سی ای اور اس کے بعد یہاں پہ 2011 کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ 755 کر لیتے ہیں slash کر لیتے ہیں یہاں پہ 1100 پھر اس کو tab کا استعمال کرتے ہیں پھر یہاں پہ لکھتے ہیں ہم metric اور اس کے بعد یہاں پہ type کرتے ہیں 2009 اور اس کے بعد total marks ہم کر لیتے ہیں یہاں پہ 735 and 850 اسی طرح سے آپ یہاں پہ data write کر لیں پھر یہاں پہ click کریں enter place کریں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنی skills کے بارے میں بتانے ہیں جیسے ہم یہاں پہ computer skills کے بارے میں یہاں پہ write کر رہیتے ہیں یہ computer skills میں ایک اور سے office management کا جو علی رضا نے کیا ہوا ہے enter place کرتے ہیں اب office management میں کیا کچھ پڑھا ہے وہ ہم نے یہاں پہ write کرنا ہے جیسے کہ MS word ہے MS excel ہے اور اس کے بعد MS powerpoint ہے اور اس کے بعد ہم یہاں write کرتے ہیں in page typing printing scanning installation internet and job training and projects وغیرہ جو بھی آپ write کرنا چاہتے ہیں جو آپ نے سکھا ہے وہ یہاں پہ آپ نے write کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ write کریں گے experience کہ اگر کوئی experience ہے کہیں پہ آپ نے job وغیرہ کیا ہے تو اس کا بھی آپ یہاں پہ add کر سکتے ہیں experience enterprise انٹرپیس کرتے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں یہاں پہ 2 years teaching experience in city grammar high school کوئی اور experience ہے تو وہ بھی یہاں پہ اس میں کرتے ہیں playing cricket and اس کے بعد ٹائپ کرتے ہیں watching movies اور اس پر انٹر پرس کرتے ہیں پھر اس پر ہم نے یہاں پہ لکھنے لینگوڑیجز جو جو لینگوڑیجز آپ بول سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے یہاں پہ ٹائپ کر لیے فرس کیجئے کہ اردو and انگلیش اور اس کے بعد یہاں پہ کر لیتے ہیں پنجابی پھر انٹر پرس کرتے ہیں اگر کوئی ریفرنس ہے تو وہ بھی آپ یہاں پہ اس میں آئٹ کر لیں شیفٹ کولن انٹر پرس کریں اور یہاں پہ ہم نے ریفرنس پیس میں ایڈ کرنا ہے reference will be furnished on demand یہ ہم نے یہاں سے کر لینا ہے تو اس طرح سے آپ نے سارا ڈیٹا رائٹ کر لینا ہے اب اس کے آپ سیٹنگ کریں گے دیکھیں اگر ہم اس کو print بھی کرتے ہیں تو ابھی یہ cv بالکل بھی cv نہیں لگے گی ہم print پہ کلک کرتے ہیں تو اس طرح سے یہ لگ رہا ہے تو اب اس کو فارمٹ کرنے والے ہیں اس کو ہم ڈیزائن کریں گے تو آپ نے سب سے پہلے علی رضا کو یعنی main name کو آپ نے select کرنا ہے اور اس کا found size آپ نے 26 دینا ہے اور پھر اس کے بعد یہاں سے ہم نے کوئی بھی اچھا تھا اس میں found style ہم دے دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ نے objective کو select کرنا ہے اس کو اب bold کر لیجیے گا bold کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اس میں آنا ہے design پہ یا پھر home کے اندر ہی ہمارے پاس ایک command ہوتی ہے یہاں پہ shade کی تو یہاں پہ ہم shade اس میں apply کرتے ہیں یہ والا paragraph کے group میں ہے تو یہاں پہ ہم shade apply کر لیتے ہیں black اور اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ academic qualification کے اوپر یا computer skills کے اوپر جو جو ہمارے پاس سب headingیں ان کے اوپر اس طرح سے ہمارے پاس shade آ جائے تو آپ نے objective کو اس طرح سے select کرنا ہے shade سمیت پھر اس کے بعد آپ نے format painter کو select کرنا ہے اور یہاں پہ click کرتے ہیں آپ نے اس کو apply کر دینا ہے پھر دوبارہ آپ نے اس کو select کرنا ہے format painter پہ آنا ہے اس کو یہاں سے apply کر دینا ہے اسی طرح سے دوبارہ ہم skill کو یہاں پہ select کریں گے format painter پہ آئیں گے اور اس کو ہم یہاں پہ select کر لیں گے تاکہ same formatting آپ کی یہاں پہ apply ہوتی جائے تو اس طرح سے دیکھیں کم وقت میں ہم زیادہ اچھی formatting کر سکتے ہیں تو format پہ آتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ click کرتے ہیں تو اس طرح سے دیکھیں ہم نے سارا data اسے format کر لیا اس کے بعد آپ نے degree کو اس طرح سے select کرنا ہے select کرنے کے بعد ہم یہاں پہ اس کو center کر لیں گے اور اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ کوئی shade وغیرہ دینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ light color کا shade وغیرہ بھی apply کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد یہاں پہ ہم نے picture add کرنی ہے تو picture add کرنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے insert پہ آنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے shape پہ آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے rectangle پہ click کرنا ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ click کریں گے اس طرح سے ایک box بنا لیں گے تاکہ اسی کے اندرہ ہم picture کو add کر سکیں direct آپ نے picture نہیں insert کرنی ہے ایک shape بنا کر اس کے اندر picture add کریں گے تاکہ picture وہ ہی پہ آئے جہاں پہ اس کی ضرورت ہے اگر آپ direct insert پہ click کر کے picture پہ click کریں گے تو پورے page پہ یہ picture پھیل جائے گی پھر اس کو adjust کرنا آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا یہ shape بنانے کے بعد آپ نے shape کے اوپر click کرنا ہے جیسے آپ shape پہ click کریں گے تو اوپر shape format کا tab open ہو جائے گا آپ نے اس tab کے اوپر click کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے shape fill پہ آنا ہے تو shape fill پہ ہم click کرتے ہیں اور آپ نے picture پہ آنا ہے یہاں پہ آپ click کریں گے shape fill اور picture پہ click کریں گے پھر اس کے بعد آپ نے work offline پہ click کرنا ہے اور اس کے بعد اس drive میں چلے جائیں اس جگہ چلے جائیں جہاں پہ آپ نے picture کو رکھا ہوئے جیسے میں نے desktop پہ کچھ pictures یہاں پہ save کی ہوئی ہیں تو یہاں سے میں کوئی picture select کرتا ہوں اور اس کے بعد جیسے میں insert پہ click کروں گا تو وہی picture page پہ insert ہو جائے گی اگر ہم یہاں پہ آوٹلائن وگرہ اس میں چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اس کے آوٹلائن چینج بھی کر سکتے ہیں آوٹلائن کو یہاں سے ریموو بھی کر سکتے ہیں تو خیر ہم آوٹلائن یہاں پہ اس میں اپلائی کرنے والے ہیں جیسے میں نے یہ والے اپلائی کی اور اس کے بعد درمیان میں ہم یہاں پہ رائٹ کرنا چاہتے ہیں سیوی تو سیوی رائٹ کرنے کے لیے آپ نے انزرٹ پہ آنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ورڈ آرٹ پہ آنا ہے اور یہاں پہ کلک کریں گے جیسے میں نے یہ والا سٹیل یہاں پہ سلیٹ کیا اور اس کو سلیٹ کر کے اس طرف لے آتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے کلک کرنا ہے کی بورڈ سے اس کے اندر آپ کلک کریں کی بورڈ سے کنٹرول اے پریس کریں اور سب سے پہلے شفٹ کے ساتھ آپ سی پریس کریں تاکہ سی آپ کا کیپٹل لکھا جائے اس کو ہم یہاں پہ ایڈجسٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے ہوم پہ آنا ہے ہوم پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ کوئی بھی اچھا سا فاؤنڈ سٹیل آپ نے یہاں پہ دینا ہے جیسے میں نے یہ والا دے دیا اور اس کے بعد کنٹرول کے ساتھ آپ یہاں پہ کلک کریں کنٹرول کے ساتھ اس کو اٹھا کر آپ نے نیچے اکتف لے کرنا ہے تاکہ اس کی کاپی کریٹ ہو جائے اور آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے پھر شیفٹ اور وی پریس کر لیں گے تاکہ ایک ہمارے پاس سٹیل بن جائے اس طرح سے سی وی کا اور پھر شیفٹ کے ساتھ آپ نے ان دونوں کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے تاکہ دونوں ایک ساتھ موو ہو اور اس کو گروپ کرنا چاہتے ہیں تو شیف پہ کلک کریں اور اس کے بعد آپ نے گروپ پہ آنا ہے گروپ پہ کلک کرنے کے بعد آپ اس کو یہاں پہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اب جیسے ہم فائل پہ کلک کرتے ہیں اور پرنٹ پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کی سی وی ہو بہو ویسی ہی پرنٹ ہوگی جیسے کہ ہم نے پہلے والی سی وی بنائی ہوئی تھی تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں میں نے آپ کو پڑھایا کہ کس طرح سے ایک سیمپل سی سی وی ہم بنا سکتے ہیں تھوڑے سے ٹائم میں اگر آج کی ویڈیو سے کچھ واقعی آپ نے سیکھا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا تو ملتے ہم نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے گوڈ بائی